میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں حضور کے ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے حضرتِ آسم این علیف سوادمیم حضرتِ آسم بڑی دردناک کہانی ہے جنابِ آسم سے حضور نے کہا آسم تم نے کلمہ کا پڑھا تھا بولے مکہ شریف میں بولے تم مکہ کی ہو وہاں سے یہاں آئے ہو مہاجر ہو بولے جی حضور تو حضور نے فرمایا آسم جب تم جہالت کے دور میں تھے کافر و مشرق کے ساتھ تھے تو اس دور کی کوئی داستان جہالت کے دور کا کوئی واقعہ تمہیں یاد ہے اگر یاد ہو تو بتاؤ جنابِ آسم نے کہا حضور معافی چاہتا ہوں آپ مجھ سے نہ پوچھیں جہالت کے دور کا واقعہ آپ مجھ سے نہ پوچھیں میرے آقا فرماتے ہیں آسم بتاؤ وہ کہتے ہیں حضور معافی چاہتا ہوں مجھ سے نہ پوچھیں بڑی دردناک کہانی ہے میرے آقا فرماتے ہیں آسم بیان کرو خدا کی خسم جنابِ آسیم کہتے ہیں حضور آپ کو تکلیف ہوگی میرے آقا فرماتے ہیں بیان کرو جنابِ آسیم کہتے ہیں کہ حضور میری شادی مکہ میں ہوئی نئی نبیلی دلن میرے گھر پہ آ دیا میں اس کے ساتھ راتیں گزارتا تھا ایک سال کے بعد میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی اس وقت بیٹیوں کا پیدا ہونا بڑا جرمت بیٹیوں کو مار کے نہیں دفن کرتے تھے زندہ دفن کرتے تھے جنابِ آسیم کہتے ہیں میں بیٹھا تھا میں نے کہا دیکھیں اگر بیٹا پیدا ہوگا تو اسے پال دوں گا بیٹی پیدا ہوئی تو اسے مار دوں گا اتنی نفرت تھی بیٹیوں سے جنابِ آسیم اسی جہالت کے دور میں تھے کہتے ہیں جب بچی پیدا ہوئی تو آواز آئی آسیم تیرے گر میں پہلی بیٹی پیدا ہوئی غصے میں لال پیلا ہو گیا کہتے ہیں اندر گیا میں نے کیا دیکھا میری بیوی کی بلڈنگ خون میں خون نکلا ہوئی پورے کمرے میں مدبو پہلے ہوئی اور میری چھوٹی سی بچی ابھی کچھ منٹ پہلے پیدا چاند جیسی بچی تھی میری بیوی کی گود میں تھی اندر گیا میں میں نے یوں اپنا ہاتھ کر کے اسے دبوچہ زور سے جب اسے زور سے دبوچہ تو اس کی آنکھیں باہر نکلا جنابِ آسیم کہتے غضور رونے لگے بلے پھر جنابِ آسیم کہتے غضور میں کیا بکا ہوا میں نے اس بچی کو لیا پھاولہ لیا جنابِ آسیم کہتے ہیں کہ دو سال کے بعد پھر میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو پھر میں اندر غصے لگیا میری بیوی بیٹھی تھی رو رہی تھی ایک تو دلوری کا درد اوپر سے بچی کے پیدا ہونے پر شوہر کے ظلم کا درد آسیم کہتے ہیں غضور میں اندر گیا میں نے پھر ہاتھ بڑھایا جب دبوچہ نا زور سے بچی کو اس کے موں سے خون نکلایا میرے ہاتھ میں چین چین کرتی ہوئی مر گئی میری بیوی ترتی رہی کہاں لے جاتا ہے آسیم کیوں مارتا ہے نو مہینہ جیسے میں پیٹ پر رہتی ہوں اسے تو کیوں اتنی آسانی سے مارتا ہے آسیم کہتے ہیں سرکار مجھے معاف کرتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا ہے آسیم کہتے ہیں پانچ بچیاں زندہ پیدا ہوتی رہیں میں پانچوں بچیوں کو زندہ دفن کرتا رہا مکہ میں ایک شخص تھا جن کا نام تھا دہیہ قلبی انہوں نے ساٹھ یا پین سٹھ لڑکیوں کو زندہ دفن کروایا اور ان میں چھے بچیاں ان کی اپنی بھی تھے حضور اپنی امت کی بچیوں سے بڑی محبت کرتے ہیں تمہیں پتا نہیں ہے جب مدینہ شریف میں ترکی کی کارپٹ بچھائی گئی تھی ترکی کی کارپٹ بچھائی گئی تھی تب یہ بچے وہ نہیں جو کمبل لگاتے ہیں حقیس وغیرہ یہ سسٹم نہیں تھا عورتیں اپنے بچے کو لے کو حج کے موقع پر جاتی تھا چال باہر نکل اتنی قیمتی کارپٹ نے گندہ کرتے تم معلوم ہے وہاں کی حکومت نے پابندی لگا دی کوئی اور حضور کی بارگاہ میں اپنے بچوں کو لے کے نہیں آسکتی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کے نہیں آسکتی جو پیش آب کر دیتی معلوم ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درد ہوا حضور کو تکریف ہوئی حضور نے اپنے غلام کو خواب میں فرمایا اے میرے غلام ان مدینہ کے حکمرانوں سے کہہ دو اپنی قالین لپیٹ لیں میری امت کی بچیوں کو میرے پاس آنے دیا کریں میری امت کی بچیوں کو میرے پاس آنے دیا کریں میرے بچوں کو میری قریب کھیلنا مجھے بہت اچھا لگا میرے بچوں کو میرے پاس آنے دیا کریں ابھی کی بات ہے تم سے حضور کتنی محمد کرتے ہیں جنابِ آسیم کہتے ہیں حضور میں کیا بتاؤں میرے درد بہت تا حضور کو حضور رو رہے تھے حضور کی داڑی شریف ہی گئی حضور کے آنسو حضور کی دامن پر گرتے تھے وہ رحمت والا نبی جنابِ آسیم کہتے ہیں پانچویں مرتبے ہو گیا چھٹویں مرتبے میں سمجھ گیا اب میری بیری امی سے ہوئی سات آٹھ نو دس سال کے بعد تو میں نے کہا کہ اے میری بیوی تیرے بیٹھ میں میری محبت کی نشانی ہے رونے لگی بولے ہر بیٹی کو تم نے مار دیا میرے شوہر کیا بھی گاڑا ہے میری بچیوں میں بولے مکہ کی رسم کے خلاف ہم کسی کو دامات بنا کے اپنے گھر میں رکھیں گے اپنی بیٹی کی عزتیں لٹوائیں گے ارے ظالم اسے عزتیں لٹوانا نہیں کہتے ہیں اسے تو برکتیں کہتے ہیں اسے محبت کہتے ہیں اسے روحانیت کہتے ہیں اسے نورانیت کہتے ہیں ظالم اسے عیاشی کا نام دیتا ہے حضور نے بھی تو اپنی بیٹی کی شادی کی نا مخدومہ فاطمہ کی جنب مخدومہ زینب رکیہ امی گلشوب کی شادی کی جنب حاریس عثمان بنی کے ساتھ میں کی کون سی بری بات ہے جنب آسین کہتے ہیں جب چھٹویں مطلے میری بیوی امی اس سے ہوئی تو میں نے کہا اے میری بیوی میں بزنس کرنے کے لیے باہر جا رہا ہوں سال ڈیڑھ سال دو سال کے بعد آوں گا اگر تیرے پیٹ سے بیٹی پیدا ہو تو اسے مار کر اسے وہاں دفن کر دینا اور اگر بیٹا پیدا ہو تو اسے رکھ لینا تو جنب آسین کہتے ہیں حضور میں چلا گیا میرے آقا فرماتے ہیں پھر کیا ہوا جنب آسین کہتے ہیں میرے گھر میں پھر بیٹی پیدا ہو میں باہر تھا میری بیوی نے جب دیکھا تو اس کی پروریش کر لی میری بیوی نے اسے پالنا چاہا میری بیوی نے اسے پیار کی جب وہ بچی آہستہ آہستہ دیڑ دو سال کی ہوئی سبحانہ جنب آسین کہتے ہیں حضور نے کہا پھر کیا ہوا میں نے کہا آقا جب وہ بچی دیڑ دو سال کی ہوئی مجھے کیا پتا میں تو باہر تھا میں نے خبر بھیجی اپنی بیوی کو میں آنے والا ہوں میری بیوی کی سہلی بیٹی تھی بلے تیرا شوہر آنے والا ہے خوش ہو جا تو میری بیوی رونے لگی تو اس نے کہا روتی کیوں ہے تیرا شوہر آنے والا ہے تیرا سوہاک تیرے گھر آئے گا تو آسین کہتے ہیں میری بیوی نے کہا مجھے در لگ رہا ہے حوالے کر دیا جائے سمجھ رہے ہیں اس بچی کو پلوس کے حوالے کر دیا جائے نہ بتایا جائے کہ یہ بچی میری ہے جھوٹ بولا جائے پھر کبھی دو چار مہینے ساندر کے بعد دیکھا جائے گا حضور فرماتے ہیں پھر کیا ہوں جناب آسین کہتے ہیں میں گھر پہ گیا میں نے دروازے پہ دستگیت میری بیوی نکل کے آئی اس کا چہرہ اترا ہوا تھا میں نے کہا کہ کیا بات ہے مجھے کچھ نہیں آپ سلامتیں کرتے ہیں مجھے اس نے کہا آپ کھائیں عرام کریں کہتے ہیں جناب آسین میں ابھی کھانا کھا رہا تھا وہ بچی میرے گھر میں آگئے گھر میں کیوں نہ آتی وہ گھر تو اس ہی کرتی صحیح ہے کی نہیں وہ گھر تو اس ہی کرتی تو میں نے کہا یہ کون ہے میری بیوی نے کہا نا 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 آپ ناراض میں تو یہ پھروس کی بچی ہے بلے بکا تو میری بیوی نے چھکار کر کے اپنی بیٹی کو بیٹی جاؤ 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 پروسن سے کہے سوریہ اپنی بیٹی کو وہ لے کے چلی دیں میری بیوی دوپٹے میں رویا کرتی تھی میری بیٹی کا کیا ہوگا جسے میں نے خون پلا کے دیر دو ساتھ آگیا گڑیا جیسے میری بیٹی کہیں ماری نہ جائے روز ترکی تھی روز مرتی تھی روز زندہ ہوتی جنابِ آسن کہتے ہیں پھر صبح ہوئی نا پھر میں نے دیکھا وہی بچی میرے گھر پھی آگئے پھر میں نے ڈانٹا تو پھر بھاگ گئی پھر دوبہر پھر میرے گھر آگئے پھر ڈانٹا تو پھر بھاگ گئی ایسے وہ آگتی آتی بھاگتی میں نے ایک دن کہا دیکھا میں سو رہا تھا جب میری آنکھ کھلی تو میں نے کہا دیکھا وہی لڑکی جو دیر دو سال کی تھی میری بیوی کے کپڑے کے پیچھے دپٹے کے پیچھے چھپ چھپ کر مجھے دیکھ رہے میری طرف دیکھ رہے یا محبت کی نگاہ بچی در گئی میں نے اپنی بیوی اس بچی کو یہاں لاؤ وہ قریب آئی جب بیٹھ گئی تو میں کھانا کھانا دی تو میں نے اپنے ہاتھوں سے اس بچی کو بھی کھلا دی بچی جب پہلی بچے میرے ہاتھوں سے کھانا پائی تو خوش ہو گئی میری بیوی رونے لگی ملے گر ہوتے کہ میں کچھ نہیں مجھے اس بچی کے قریب بیٹھنے پر مجھے اپنی پاہ بچیاں یاد آئے میں نے کہا اے میری بیوی اگر یہ بچی اپنی ہوتی تو اسے پال لے بچیاں کتنی پیاری ہوتیں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا جھوٹ بولتا ہوں میں تو جھوٹیں نکالیں جب آپ اپنے گھر جاتے ہیں دو سال کی بچی آپ سے لیپٹھ کے بلتی ابو تو آپ کی تھکاور دور ہوتی ہے کی نہیں دور ہوتی سب ہوں گھر میں خدا کی قسم اگر بیٹی نہ ہو تو گھر اچھا لگتا نہیں ساری بہاریں بیٹیوں کی وجہ سے میرے آقا اپنی بیٹی سے بڑی محبت فرماتے تھا مخدومہ فاطمہ کو حضور نے اپنے گھر کے قریب رکھا بیٹیاں نہ ہو تو گھر سونا لگتا اللہ جس کے خالی ہے اللہ اس کو مخدومہ کائنات کے سبکے میں بھر دیں آمین جل سے آمین کہتے ہیں جنابِ آسیم کہتے ہیں میں اس بچی سے پھر محبت کرنے لگا مکہ کے بازاروں میں جاتا اس کے لیے کھلونے لاتا تھا اس کے لیے کپڑے لاتا تھا اور پروز کے ہاں بیٹھتا تھا جب کھانے کے لیے بیٹھتا تھا تو اسے کھلاتا تھا جنابِ آسیم کہتے ہیں کہ حضور میں کیا بتاؤں میں اپنے سینے پر اسے رکھتے سولاتا تھا کتنا سکون ملتا تھا وہ کیا سوتی اس سے پہلے میں خود سو جایا کرتا بیٹی میرے سینے پر ہوتی تھی مجھے بڑی راحت ملتی تھی میں نے اس سے بڑا پیار کیا بڑا پیار کیا جنابِ آسیم کہتے ہیں لیکن کب تک کب تک کب تک ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا اے میری بیوی پانچ بچیوں کو میں نے مارا اگر وہ بچیاں آج میرے گھر میں ہوتی تو ہر طرف برکت ہی برکت ہی برکت ہی میری بیوی رونے لگی کہا یہ بچی بھی تو ہے پروز کی پروز سے بول دے اپنی یہ بیٹی مجھے دے دے جنابِ آسیم کہتے ہیں پروز سے بول یہ بیٹی مجھے دے دے تو ان کی بیوی نے کہا میں نے سمجھا کہ اب یہ میرا شوہر اس بیٹی کی محبت میں گرفتار ہو جو تو میں نے دیکھا کہ جب لوہا گر میں ہے تو میں نے ہر اوڑا مارا میں نے کہا اے میرے شوہر آپ اس بیٹی سے محبت کرتے ہو اس نے کہا ہاں تو میں نے کہا خوش ہو جاؤ یہ تمہاری ہی بیٹی ہے یہ پروز کی نہیں تمہاری ہی بیٹی ہے اتنا سننا تھا کہ میرے شوہر کی آنکھیں پڑھ گئے کہ اے میری بیٹی ہے اسے سینے سے لگا کے خوب رہے کہ اے میری بیٹی معاف کر تیری پانچ بہنوں کو زندہ دخل بنے انہیں اگلیوں سے بڑی سکون کی چیزیں تو بہت راحت دینے والی ہے تجھے کیا بتا بچیاں بڑی ہو کے کتنا سکون دینے جن کی اولادیں نہیں ہیں ان سے پچھو ان کی بیوی بگ بازار سے بڑیہ خرید کر کے لاتی ہے اے لوگوں تمہارے گھر میں بیٹیاں ہیں جو کسی کی غریب بچیوں سے نفرت نہ کرو اور کسی کی کوخ خالی ہے تو دعا کرو اللہ اس کو بھی امی آمینہ کے سبتے میں بھر دی ہاتھوں کو اٹھا کے حمین کہہ دو دل سے حمین کہہ دو قبولیت کا وقت ہے حضور فرماتے ہیں پھر کیا ہوا جنابِ آسین کہتے ہیں میں نے کہا نا 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 کسی کو بتانا نہیں کہ میں بیٹی پالتا ہوں کسی کو بتانا نہیں میں بیٹی پالتا ہوں لیکن تب تک کب تک کب تک یہ بات دو چار مہینے میں لیگ کر گئی پھیل گئی مکہ میں جنابِ آسین کہتے ہیں مجھے چپوری اچک کے لوگوں نے بھائی دراؤں میں بیٹھ گئے کیا بات ہے وہ نے ظالم کہیں کہ آسین پکڑ لیا میری مجارٹی کے لوگوں نے وہ نے پانچ بچیوں کو مار چکا ہے پتا چل گیا ہے تو بچی پالتا ہے خبر پھیل گئی اب پریشان ہو گئی جنابِ آسین کہتے ہیں حضور میرے اندر کا شیطان چاہتے ہیں اللہ اکبر میرے اندر کا شیطان چاہتے ہیں مجھے اتنا ٹورچر کیا میرے دوستوں نے کہ میرے اندر شیطان جو تھا وہ پہا رہا مجھ پر غالی بھاوی ہو گیا میں غصے میں میں نے آسین سمیٹی اور سیدھے اپنے گھر کی طرف لاتماری تروازہ دھرام سے کھلا اس وقت میری وئی دو ڈھائی تین سال کی بچی میری بیوی کے ران پر بیٹھی ہوئی تھی اور میری بیوی اچان جیسی بڑیا کے بالوں کو کنگی کر رہا جیسے میرے اس غصے والے تبر کو دیکھا میری بچی بھی ڈر گئی میری بیوی کیا ہوا میں کچھ نہیں میں دوڑ کر کے گیا سیدھے اپنی بیوی گود میں ہانٹ آگا اور اپنی اس تین سال کی بچی کے بالوں کو پکڑا اور پکڑ کر کے اسے کھینچا تو وہ بچی میرے ہاتھوں میں آگا چی چی کر کے کھلتے ابو کیا ہوا میں کچھ نہیں میں نے پھاؤڑے گدار اٹھا لیا میری بیوی سمجھ گئی کہ یہ مار دے گا میری بیوی اتنی بڑی کر کے میں نے اسے رکھا ہے اب تک بچا کے سمحال کے رکھا آج مار دے گا تو میری بیوی نے آقا میری بیروں کو پکڑ لیا اے میرے شوہر مجھے چھوڑ مجھے چھوڑ دے میری بچی کو چھوڑ دے میں اس گھر پہ نہیں رہوں گی میں چلی جاؤں گے مکہ سے باہر خبردار میری بیٹی کو بات مارنا ورنہ اب میں بچوں گا نہیں مجھے مار اب میں بچوں گا نہیں مجھے سن میری اس بات کو مار لے مجھے اس گھر سے باہر کر دے میری بیٹی کو مارنا نہیں آسیم کہتے ہیں میں نے ایک لات ماری میری بیوی جاگے دیوار سے سر پھڑ گیا ہو بھی ہو میں نے اس بچی کے بالوں کو پکڑ کے کسی اپنا شروع کیا جناب آسیم کہتے ہیں اچانک میرے پیچھے آواز آئی آسیم خبردار آسیم خبردار آسیم خبردار اسے مارنا نہیں اسے مارنا نہیں میں نے پیچھے ملکہ دیکھا آواز تھی آواز دینے والا کوئی نہ تھا جناب آسیم کہتے ہیں میں ڈھر گیا پانچ بچیوں کے دفنے کے وقت یہ آواز نہیں آئی یہ چھٹویں بچی کے دفنے کے وقت یہ آواز آئی تھی میں ڈھر جاتا تھا آسیم خبردار اس بچی کو مارنا نہیں مارنا نہیں مارنا نہیں میں سمجھ رہا تھا زمین پڑ جائے گی میں دھس جاؤں گا آسمان مجھ پر گر پڑے گا میں کاب رہا تھا لیکن بچی کے بالوں کو پکڑ پہ کسید تھا ہوا جا رہا تھا بچی میرے پیرو لپٹ لپٹ کے ابو کیا بات کیا بات آپ اتنا ناراض کیوں ہیں آپ اتنا ناراض کیوں ہیں کیا بگاڑا ہے میں اس کو اس کے حوالے کرتا اور پھر چلا جائے گیا قریب میں میں نے ایک گڑھا کھوڑا مطلب بھر کا چھوٹا سا گڑھا کیونکہ بیچینی مجھے بہت زیادہ تھی میں نے اپنی بچی کے بال کو پکڑا اس میں اٹھا کے پٹک بیا بچیاں وہ بھی چھوٹی سی نازو کتنے ہوتی اللہ اکبر اس میں اٹھا کے پٹک بیا جنابِ آسیم کہتے حضور رو رہے تھے حضور کی داری شریف سے بال نکل نکل کے حضور کی جبے پہ گئے اللہ اکبر اللہ اکبر جنابِ آسیم کہتے ہیں میں نے سرکار کرو نہ دیکھا میں نے کہا حضور مجھے معاف کرتے میرے آقا فرماتے پھر کیا ہوا جنابِ آسیم کہتے ہیں ایک پہر سے میں نے اپنا بیلنس سے بنا پر کیا میں مٹی ڈالتا رہا میری بچی چیختی رہی اب وہ میرا قصور کیا مجھے صرف اتنا بتا دیں میرا قصور کیا ہے میں نے کیونسی چیز آپ سے طلب کر لی ہے مانگی ہے آپ اسے دے نہیں سکتے میں نے کیا بگاڑا ہے کیا آپ کی عزت پر میں نے دھبا لگایا ہے آپ مجھے اس قدر ذلت کے ساتھ موت مون میں ڈالتے ہیں میں ڈس سے مسلم ہوں جنابِ آسیم کہتے ہیں حضور جب میری بیٹی سمجھ گئی کہ اب مٹی میرے چہرے پر آنے والی ہے تو اس نے اپنی پتلی زبان سے لڑکھلاتے ہوئے کھلی ہوئی پھٹی ہوئی آنکھوں سے اللہ کی بارگاہ میں کچھ جملے کہے تھے اس نے کہا اے پروردگارِ عالم اگر ہمیں اتنی بیدردی کے ساتھ مارا ہی جاتا ہے تو ہمیں پیدا کیوں کیا جاتا ہے ہم نے تو تُس سے کہا نہیں کہ مجھے پیدا کرے اس مہدان میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کی لاشیں تلپی ہیں اے میرے مولا کیا قصور ہے اس سنف نازک کا یہ پھولوں کی پتیوں سے ڈر جانے والی بچی ہیں تیز ہوا چلتی ہے تو دیواروں سے لیپٹ جاتی ہے شوہر ڈاٹتا ہے تو پورے پورے ہفتے کھانا نہیں کھاتی ہے دل ان کا اتنا نازک ہوتا ہے باپ کی بیماری کی خبر سنکے جب وہ پانی پیتے ہیں تو پورے پورے مہینے اپنے سسرال میں روتی ہیں کہ مجھے تو پانی مل گیا ہے پتہ نہیں میرے باپ کو پانی ملا کی نہیں اتنی نرم طبیعت کی بیٹیوں ہوتی ہیں آسیم کہتے ہیں سرکار کہ کیا بتاؤں میری بچی کہتی تھی اے میرے مولا میرا قصور چاہے مجھے کیوں پیدا کیا گیا اور اگر مجھے پیدا کیا گیا ہے اس ظلم کے مقابلے میں اس ظلم کو برداشت کرنے کے لیے تو اے میرے مولا تجھ کو تیری وہینی کا واسطہ کوئی ایسا ہے تیرے قرب خاص میں جس کے لیے تُو نے دنیا بنائی ہے اگر ہے تو میرے مولا اب اس کو بھیج دے اب بھیج دے میرے مولا زمین پر جو ظلم کی کلائی کو مول کر کے بچیوں کو ان کی عزتوں کا محافظ عطا کرنے والا بنا دے اے میرے مولا بھیج دے اپنے کارخانہ قدرت سے کوئی ایسی شخصیت جو بیوہ کے سر کا آچن بن جائے جو یتیموں کا سہارا بن جائے جسے کوئی سینے سے نہ لگائے اسے وہ سینے سے لگائے اے میرے مولا بھیلت ہے کوئی ایسا انسان اتنا کہہ کے میری بچی مر گئی دفن ہو گئی میری بیوی گھر سے باہر چلی گئی میرا گھر اجڑ گیا آسین کہتے ہیں سرکار قدم چوم کر کے آسین کہتے ہیں اے میرے آقا میں نے خودکشی کرنے کا ارادہ کر لیا تھا وہ تو اچھا ہوا آپ مل گئے آپ کا چہرہ دیکھا اسلام قبول کر لیا دن رات جب وہ بچی کی چیخ یاد آتی ہے تو بہت بیچینی ہوتی ہے مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ میرے وہ گناہ اللہ معاف کرے گا کی نہیں حضور نے فرمایا وہ کفر کے دور کے کرائم تھے اللہ ضرور معاف کرے گا اب جناب آسین کا ایک سوال اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے حبیب کو رحمتا لیلعالمین ورڈ ورڈ کے بعد یس لگا ہوا ہے عالم کے بعد عالمین لگا ہوا ہے یعنی ساری دنیا کے لیے رحمت بناتی بھیجا ہے وہ رحمت ہے کیسے سوال اللہ ایک جملے میں دیکھیں آپ یہ سوال بنا ہے اگر دل کہتے اس جملے کو سن کے محبت بھری آواز بلند کیجئے گا سوال اللہ اتنی بڑی کہانی اتنی دیر تک سنانے کا مقصد کیا ہے ریجن سبب کیا ہے جناب آسین کہتے ہیں پانچ بچیوں کو زندہ میں نے دفنے کیا پانچ بچیوں کو زندہ میں نے دفنے کیا ہے لیکن وہ جو آواز چھٹویں بچی کے دفنے کے وقت آئی تھی وہ آواز اس سے پہلے نہیں آئی تھی میرے آقا مجھے صرف اتنا بتا دیں وہ چھٹویں بچی کے بال کو پکڑ کے لے کے جا رہا تھا تب وہ آواز آتی تھی آسین خبردار اسے مارنا نہیں آسین خبردار اسے مارنا نہیں آسین خبردار اسے مارنا نہیں آسین روک کے بولے حضور مجھے صرف اتنا بتا دیجئے وہ آواز کس کی تھی جو چھٹویں بچی کے دفن ہونے کے وقت آ رہی میرے آقا نے رو کے فرمایا تھا ایاسی معاواد اس لیے آئی تھی اس وقت میں مکہ شریف میں پیدا ہو چکا تھا اس وقت میں مکہ شریف اللہ وکر اللہ وکر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت میں پیدا ہو چکا تھا رب نہیں چاہتا کہ جس شہر میں وہ ماں مرسلنا اللہ رحم رحمت بن کر کے کوئی میرا حبیب گیا ہو اسی شہر میں ان بچیوں رب نہیں چاہتا اللہ اکبر اللہ اکبر صحیح بتاؤ میرے آقا رحمت بن کے آئے مجھے بولو